منصور جلے کے سیتا ماؤتھانا چھتر میں فرار انامی بدماش امجد لالا کو پکڑنے گئی پولیس پر بدماشوں نے فائر کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے دراصل پولیس کو بدماش کے گاؤں بیلاری میں آنے کی سوچنا مری اور جب بدماشوں کو پکڑنے کے لیے ٹی آئی کو دیکھ امجد لالا بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اس کا پولیس نے پیچھا کیا تو لالا نے پسٹل سے ٹی آئی پر ہی فائرنگ شروع کر دی لیکن امجد سونی کی سوچبوت سے گولی ان کے کان کے پاس سے نکل گئی موقع پہنچے پولیس عدیشک نے گھٹنا اسطل کا نیرکشن کیا اور پولیس کو آوشک دیشان اردیش بھی دیا ایک فرار ادھوشید بدماش ہے امجد لالا جس پہ منصور ارتلام دونوں جگہ سے پندرہ دا کے نام گھوشید ہے اس کے اپنے نواز بیلاری گاؤں میں ہونے کی سوچنا پر ٹی آئی سیتہ مو امید سونی اپنے فورے فورس کے ساتھ یہاں گاؤں میں انہوں نے ریڈ کیا تھا اور اس بدماش کو اپنے قبضے میں کل گیا تھا پر انتو اس کے جو ساتھی دران تھے ان لوگوں نے اور بدماش نے بھی فائر کیا پسٹل سے اور بارہ بور کی ریفل سے بھی فائر کیا اور قسمت سے کس کوئی کیایوٹی نہیں ہے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے پر انتو جھما جھٹکی میں ٹی آئی جہور تھوڑے سے ٹوٹیل ہوئے ہیں اور سارے بدماش بھاگ گئے ہیں ہم نے ان کے خلاف فائر پنجیبت کر لیا ہے اور ہم اس کے تلاس کر رہے ہیں نیسٹی دروپ سے ایک تو وہ پہلے سے ہی انعامی گھوشد بدماش ہے تو اس کے دھر پکڑ کے لیے اور اس کی ٹیم جو ہے اس کو دھر پکڑ کرنے کے لیے پورے جلے میں پولیس کی جو ٹیم ہے وہ لگ گئی ہے اور ہم لوگ بہت جلد اس کو پکڑ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آرثی کمر کو توڑنے کے حساب سے ریونو کے عملے کو بھی موقع پر بھی بھی بھیجا گیا ہے اور سڈیو اور تحصیل دار سبھی ایسی سمپتیوں کی چھانبین کر رہے ہیں جس میں اس کا انبولمنٹ ہے اور جس نے اگر بینامی طریقے سے بھی ارجیت کر رکھا ہوگا تو آنے والے ایک دو دنوں کے بھیتر اس کے بھیتر جو آرثی کمر ہے اس کو توڑنے کی سخت کاروئی کی جائے گی